اداخی مانچل میں میں ہوں ویسال اور آپ دیکھ رہے ہیں پرائیم نون ایٹ ون روبیہ سعید اغوا کیس کے آج جمعوں کی خصوصی عدالت میں سمات ہوئی اس سلسلے میں آج عدالت میں کوئی بھی گواہ پیش نہیں ہوا اس کیس کی اگلی سمات کے لیے تاریخ پندرہ اور سولہ فروری دو ہزار چوبیس مقرر کی گئی ہے واضح رہے کہ اس کیس میں خاص طور پر محمد یاسین ملک اہم ملزم ہے لوگزبہ انتخابات سے پہلے بی جی پی نے جمعوں کشمیر میں اپنی سرگرمیاں تیز کر دی ہیں بی جی پی نے جمعوں میں سنیوکت مورچہ کانفرنس کا ارقاد کیا اس پر تمام مورچوں کے انچارجز بی جی پی کے سینئر لیڈروں کے علاوہ بڑی تعداد میں بی جی پی کارکنان موجود تھے بی جی پی کے جنرل سیکرٹری ویبود گپتہ نے دعویٰ کیا ہے کہ بی جی پی ملک میں لوگزبہ کی چار سو سے زیادہ سیٹیں جیت لے گی اور بی جی پی کے مختلف مورچہ اس کو حاصل کرنے میں اہم کردار آدھا کریں گے چناؤں کو دیکھتے ہوئے اور جمعوں کشمیر سے پانچوں کی پانچوں لوگزبہ سیٹیں بھارتی جنتہ پارٹی کی موڈی جی کی جھولی میں جھائیں اس کو لے کر ایک بڑی مہتب پوراں سنجکت مورچہ بیٹھک رکھی گئی ہے بھارتی جنتہ پارٹی کے سات مورچے ہیں ساتوں مورچوں کے سبی زلہ دیاکش اور ساتوں مورچوں کے پردیش کی کارے کارنی کو یہاں پر بلایا گیا ہے اور ان کو اپریشیٹ بھی کیا گیا ہے کہ مورچے اچھے سے کام کر رہے ہیں اور مورچے پارٹی کی ریڈ کی ہڈی ہیں اور یہاں پر بیٹھ کر آج ایک بڑے الگ الگ بھی چرچہ ہوگی اور آنے والے پارلیمنٹ چناؤں میں مورچے اچھے سے کام کریں اگرے سر سے کام کریں کیونکہ چناؤں کو مہتر آج چالیس سے پیٹھالیس دن رہ چکے ہیں گنتی کے دن ہیں اس لیے یہ بیٹھک آج میں اپنے آپ میں ایک محتوپورن بیٹھک ہے اب کی بار پھر موڈی سرکار کا جو ادگوش ہے وہ خالی ادگوش نہیں رہے گا اور اب کی بار چار سو پار بھی ادگوش نہیں رہے گا اس میں مورچوں کا ایک رول رہے گا چار سو سے زیادہ سیٹیں لے کر مانیے پردھان منطری نیندر بھائی موڈی جی دوبارہ دیش کے پردھان منطری پر منڈر کے دور دراز گاؤں مختلف بنیادی سہولیات سے محروم ہیں سہولیات کی عدم موجودگی کے سسلے میں پتھانا تیر کا ایک وفد ایس ڈی اے منڈر جہانگیر خان سے بلقات اس نے کیا اور مقام لوگوں کا الزام ہے کہ انتظامیہ کی جانب سے انہیں بنیادی سہولیات سے محروم رکھا گیا ہے علاقے کے عوام کو بجلی سڑک اور پانی جیسے بنیادی سہولیات تک میں اثر نہیں ہے انہوں نے عالی حکام سے علاقے میں درکار سہولیات فراہم کرنے کا بطالبہ کیا ہے ویلج پتھانا تیر پنچائد کا ایک ڈپٹیشن لے کے ہم ایس ڈی اے منڈر سے ملاقاتی آج ہوئے ہیں ہمارے کوئی ڈیفرینٹ ایشو تھے جیسے بجلی ہے پانی ہے کوئی ہمارا لینڈ کمپسنشن تھا اور ہمارا پنچائدگار کی کوئی پیمنٹ رکی ہوئی تھی اس سلسلے میں ہم نے جناب ایس ڈی ایم صاحب کے نوٹس میں ہم نے یہ سارے مطالبات لائے ہیں ایس ڈی ایم صاحب نے بڑے گوھر سے سنا ہے اور ہمیں امید ہے کہ ایس ڈی ایم صاحب ہمارے مسائل کو حل کرنے میں یہ ہماری مدد کریں گے ایک تو میں نے آٹھ دس سال پہلے پچائدگار بنایا تھا مجھے اس کی پیمنٹ نہیں ہو سکی اور اس وجہ سے ہم نے ڈیپورٹیشن پیش کیا اور باقی جو سکیم ابھی چل رہی ہے وہاں پہ وارٹر سپلائی کی اس میں جو چاہتا ہے موٹے موٹے لوگ اپنے گھر کے پاس لائنیں لے کے جا رہے ہیں جو گریب لوگ ہیں ان کے گھر کے پاس کوئی لائن نے جا رہی لنک روڈ بھی ایک دو جگہ کی بات کی انہوں نے اور اس کے علاوہ ایک پی ایچسی جو پہلے بنی ہویا بیلڈنگ اور ابھی انکمپلیٹ ہے اور ایک پچائدگار کی بات کی انہوں نے کمپلیٹ کیا تھا اور ابھی تک اس کی پیمنٹ پینڈنگ ہے کچھ ایسے ایشوز کو لے کے انہوں نے کیا یہ ساری ان کی ڈیمانڈز جو ہے میں نے دیکھی بھی اور اس پہ گور بھی کیا اور یہ کنسن ڈپارٹمنٹس کو میں ایک لیٹر جو ہے لکھے اور اس کو انکلوز کر کے ان سے ایکشن ٹکن منگوں گا اس میں زلہ بانڈی پورا کے ایک دور دراز علاقہ سعودو نارا سنواری سے تعلق رکھنے والے مدسر موسیقی کے میدان میں اپنا نام کمار رہے ہیں مدسر غزل میں دلچسپی رکھنے والے لوگوں کے دل جیت رہے ہیں مہدی حسن کی غزلوں سے متاثر ہو کر مدسر نے بچپن سے ہی اس میں دلچسپی دکھائی غزل کے دنیا میں مدسر کا سفر سکول کے زمانے سے شروع ہوا موسیقی کا پس منظر نہ رکھنے والے خاندان سے تعلق رکھنے کی وجہ سے ابتدائی دنوں میں انہیں کافی دقتوں کا سامنا کرنا پڑا تاہم اپنے مضبوط عظم اور فن سے محبت کی وجہ سے مدسر نے ان رکاوتوں کا مقابلہ کرتے ہوئے اپنی اڑان جاری رکھی اور اس وقت ایک بریکنگ نوز آپ کو دے رہے خبر یہ ایک آلائنس آف گوڈ گورننس جنندرہ کو انڈی نہیں ساتھے ساتھ آلائنس آف گوڈ گورننس کی جنڈرہ ایکویٹی اینڈ ایکویٹی کا قیام ہندوستان نے کیا اعلان جی ٹوینٹی لیڈروں کے اجلاس کے دوران آیا انڈیا خاتن کے ترقی کے لیے ہندوستان کاربند وزیراعظم موڈی کی قیادت میں خواتین کی ترقی پر مکمل توجہ تو آلائنس آف گوڈ گورننس جنڈرہ ایکویٹی اینڈ ایکویٹی کا قیام ہندوستان نے کیا اعلان جی ٹوینٹی لیڈروں کے اجلاس کے دوران یہ آئیڈیا آیا تھا اور انڈیا کا یہ آئیڈیا اب اسے ہندوستان نے اپنی جواب پر نادی آیا ہے خواتین کی ترقی کے لیے ہندوستان کاربند ہے وزیراعظم موڈی کی قیادت میں خواتین کی ترقی پر مکمل توجہ آلائنس کا مقصد خواتین کی صحت اور تعلیم پر فوکس کرنا ہے تو اس پرکٹیف اہم خبر آلائنس آف گوڈ گورننس جنڈر ایکویٹی اینڈ ایکویٹی کا قیام ہندوستان نے کیا اعلان جی ٹوینٹی لیڈروں کے اجلاس کے دوران آیا یہ آئیڈیا خواتین کی ترقی کے لیے ہندوستان کاربند وزیراعظم موڈی کے قیادت میں خواتین کی ترقی پر مکمل توجہ آلائنس کا مقصد خواتین کی صحت اور تعلیم پر فوکس کرنا ہے موڈی میں جہاں ایک جانب شدید سردی پڑ رہی ہے تو وہیں دوسری جانب بجلی کی طلب میں اضافہ ہوا ہے جبکہ بجلی کی پیداوار میں کمی واقع ہوئی ہے موجودہ تھا ناظر میں کے پی ڈی سی ایل نے سوشل میڈیا پر پوسٹ کیا ہے جس میں بتایا گیا ہے کہ بجلی کی پیداوار میں کمی اور کم دستیابی کے سبب وادی کشمیر میں بجلی کے سپلائی میں دو سے دھائی گھنٹے کی کٹوٹی کی جائے گی جو بجلی کی معقول دستیابی کے بعد بحال کر دی جائے گی اور کشمیری پرڈیت اونس جنوری کو ایکزوڈیس ڈی کے طور پر مناتے ہیں انیس سو نوے میں پیدا ہوئے حالات سے مجبور ہو کر کشمیری پرڈیت کمیونٹی کو وادی کشمیر سے مائگریشن کرنی پڑی تھی انہوں نے پناہ گزین بن کر جمعوں دہلی اور ملک کے دیگر مقابات پر پناہ لی مائگریشن کے وجہ سے کشمیری پرڈیتوں نے اپنے پیچھے اپنا سب کو چھوڑ دیا اور انہیں اپنی جان بچانے کے لیے اپنے آبائی وطن کو چھوڑ دینا پڑا تھا کشمیری پرڈیتوں کی طرف سے منایا جوارہ ایگزوڈس دی اس خوفناک دن کی نشاندہ ہی کرتا ہے جب انیس سو نوے میں کمیونٹی کو غیر مجنہ مدت کے لیے ان کے گھروں سے بے دخل کر دیا گیا تھا چوتھی سال بعد بھی کشمیری پرڈیت اپنے ہی ملک میں پناہ گزی بنے ہوئے ہیں اب وہ چاہتے ہیں کہ حکومت ان کے لیے باز آبادکاری کی پالیسی لے کر آئے اور حوائی ساتھ موجود ہے راجندر آج کا دن کافی اہم ہے خاصل سے کشمیری پرڈیتوں کے لیے اس اسنا میں جب سے انہیں انہیں انسان روے سے لے کے اب تک جن حالات سے یہ گزرے ہیں ایسے میں ان کا لگتار سنگھرش جو ہے وہ جاری ہے آج کے دن یہ کیسے دیکھتے ہیں ان کا سنگھرش جو ہے کس حد تک یہ اس پہ کامیاب ہوئے ہیں اپنے سنگھرش پہ اور کس حد تک انہیں لگتا ہے کہ یہ انصاف حاصل کر پائے تو آج کا دن کافی اہم ہے کشمیری پرڈیت آج کے دن کو اگزوڈس ڈی کے طور پر بناتے ہیں جو کہ آج کے اس دن سے ان کی وہ تمام جو سرگزشت ہے جو ان کے ساتھ مختلف حالات گزرے ہیں جو کٹھن پرستی میں انہیں اتنا لبا عرصہ گزارنا پڑا ہے انہیس سوہ نوے میں آج کے دن ہی ایک بڑے پیمانے پر جو اماغیشن ہوئی تھی جسے اگزوڈس ڈی کے طور پر تب سے ہر سال بنایا جاتا رہا ہے ہر سال یہ اس بات کا عظم دوہراتے ہیں کہ دراصل ہمارا حدف کیا ہے ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ انہیں کشمیری پردیت یہ چاہتے ہیں کہ ان کے ساتھ مکمل انصاف ہو اور انہیں اپنے جگہوں پر اپنے آبائی جگہ پر اپنے آبائی بطن میں انہیں پھر سے بسایا جائے اور اس کے لیے جو یہ چاہتے ہیں کہ خاص طرح حکمت ابلی سرکار کو اپنانا چاہیے تو آج اس خاص موقع پر بھی جب آج اگزوڈس ڈی منایا جا رہا ہے کشمیر میں ہی نہیں بلکہ جمبوں میں ہی نہیں بلکہ کئی ملک کے حصوں میں بھی اس کو لے کر چرچہ ہو رہی ہے کئی جگہوں پر کشمیری پردیت اس یادگار دن کو اس لیے یاد کر رہا ہے کہ ان کے ساتھ جو نائنصافیہ ہوئی ہیں کیسے وہ واپس اسے حاصل کر سکتے ہیں اور کیسے وہ اپنے جو پیدائشی جگہ ہے جو آبائی جگہ ہے وہاں واپس جا سکتے ہیں راجن تکو ہمارے ساتھ راجن تکویر سوال یہی تھا کہ آج کا دن کافی اہم ہے لیکن آج کا دن ہر سال آتا ہے تو یہ ایک سنگھرش کی کہانی کہتا ہے اس سنگھرش میں انہیں کس حد تک کامیابیں مل پائی ہے کشمیر پردیت آپ کو کیا لگتا ہے کہ کتنا وہ انصاف اپنے حق میں حاصل کر پائے تو ہم کوشش کر رہے ہیں راجن تکو سے جڑنے کی ہماری کوشش لگتار جاری ہے ہم ان سے جڑیں ان سے کچھ سوال پوچھیں اور وہ ہمیں بتائیں کہ دراصل آج کے دن کس طرح کی ایکٹیوٹیز ہو رہی ہیں اور کس طرح سے جو کشمیر پردیت برادری ہے وہ اپنے اس عظم کو دھوھرا رہی ہے کہ انہیں اپنے سنگھرش کو اور کتنا آگے لے جانا ہے اور کس طرح سے اور کس حقمت عملی کے ساتھ وہ اپنے اصل حدف تک پہنچ سکتے ہیں چونکہ انہیں ایسا لگتا ہے کہ بہت کچھ حاصل ہوا ہے لیکن بہت کچھ اب بھی حاصل نہیں ہو پایا ہے اور جو سب سے بڑی بات ہے جو کشمیر پردیت برادری چاہتی ہے وہ شاید یہی ہے کہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں پھر سے انہیں مقامات پر انہیں گلیوں میں انہیں وادیوں میں بسائے جائے جہاں سے مجبورن انہیں 1990 میں چھوڑ کر اپنے گھر بار ساتھ وہ سامان چھوڑ کر انہیں وہاں سے ہٹنا پڑا تھا انہیں مائگریٹ کرنا پڑا تھا اور وہ ملک کے الگ الگ حصوں میں چاہے جمہو ہو یا دہلی ہو یا دوسرے علاقوں میں وہ جا کر وہاں رہنے کو مجبور ہوئے تھے تو آج کا دن کافی اہم ہے کشمیری پرندت برادری کے لیے اور اس دن کو یہ آج تک بھول نہیں پایا ہے جو 1990 میں کے ساتھ ہوا تھا اور لگتار اسے کے ساتھ وہ اپنے اس عظم کو دوراتے آئے ہیں راجن تکو مارسط پہنچود ہے ہم کوشش کریں گے پھر ان کے پاس جانے کی راجن دے پیرا سوال یہی ہے کہ آج کے اس دن کو کس طرح سے منایا جا رہا ہے اور کس عظم کو وہ دوہر آ رہے ہیں کتنا اس لمبے عرصے میں اس سنگھرش کے ساتھ کشمیری برادری نے حاصل کیا ہے اپنے حق میں وہ انصاف جو وہ چاہتے ہیں 34 سال کا جو یہ عرصہ ہے مائگریشن کا جہاں پر کشمیری پندت مختلف مائگرنٹ کیمپس میں رہ رہے ہیں لیکن ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ سٹرگل ہی کر رہے ہیں تب سے ہمارے ساتھ کچھ مائگرنٹس ہیں جن سے ہم بات کریں گے یہاں پر کچھ خاص ایک کاری کرم رکھا گیا ہے لیکن وہ دو بجے کے بعد کوئی نیجی ایک سنستان ہے وہ اس سلسلے میں کام کر رہے ہیں اور جو ہمارے ساتھ ابھی ہیں ان سے بات کریں گے ہم اگر سنیل جی آپ سے جانا چاہیں گے کی چوتیس سال کا یہ جو سفر ہے مائگریشن کا کیسے لیتے ہیں آپ اس کو اور کیا آپ چاہتے ہیں کہ دوبارہ آپ اپنے وطن جائیں اور وہاں پہ کس چیز کی ضرورت ہے دیکھیں چونتیس سال کا سفر تم ایسا دیکھتے ہیں کہ جو ہماری دشمنیں ان کو بھی ایسا نہ دیکھنا پڑے گا کیونکہ جو ہم نے مسئیبتیں دیکھیں چونتیس سال سے میں کہتا ہوں ہمارا دشمن بھی جو نہیں دیکھنا چاہے لیکن ہمیں آج کے ڈیٹ میں ایسا لگ رہا ہے جس صاحب سے آپ بھگوان رام جو ہے واپس آ رہے ہیں اپنے آئیو دیا میں میں چاہتا ہوں کہ ایسے اس طرقے سے جو ہماری گھر واپسی ہو چونتیس سال میں ہماری تین ڈیڈیکیشن جو ہے ختم ہو چکے ہیں ساتھ ساتھ میں مجھے لگتا ہے کہ اس سمجھ جو ہمارے ال جی صاحب ہے ان کو اس سمجھ وقالت کرنی چاہے چونکہ اسمبلی تو ہے نہیں کوئی سسٹم تو ہے نہیں ہماری طرف سے ہماری طرف سے اس میں اگر ہے تو مہدے ال جی صاحب ہی ہے مجھے لگتا ہے کہ ان کو اس میں وقالت کرنی چاہے کشمیری پندٹوں کے لئے چونکہ کشمیری پندٹ حقیقت میں جو ان کا آباری رہیں گے زندگی بر چونکہ تین چونتیس سال سے جو ہم جیل رہے ہیں وہ کوئی نہ جلے آپ سے جاننا چاہیں گے کہ یہ چوتیس سال کا انیس جنوری ہولوکاست ڈے ہے مگر میں یہ کہتا ہوں کہ ہمارے کشمیری پندٹوں کے لئے ایوری ڈے ہولوکاست ڈے کیونکہ چونتیس سال سے ہم بالکل مسئیبت دیکھ رہے ہیں پہلے ٹینٹ پھر توفان اب یہ جگتی کچھ کیمپوں میں لوگ رہ رہے ہیں مگر آپ دیکھیں کیا حالت ہے حالت بالکل خستہ ہے ہم گورنمنٹ سے یہ اپیل کرتے ہیں بار 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 چونتیس سال سے جو بھی سرکارے رہیں ہم ان سے یہی کہہ رہے ہیں کہ آج نہیں تو کب آج نہیں تو کب یہ ناممکن کوئی چیز نہیں ہے مگر اچھا ہو کرنے کی ہم چاہتے ہیں کہ گورنمنٹ آف انڈیا ویڈ سٹیٹ یوٹی کے ساتھ ایک کنکریٹ پالسی بنائی جائے اس میں سٹریک ہولڈرز کشمیری پندت مسلمان سر جو بھی ہے ان کو کانفرینس میں لیا جائے اور کشمیری پندت کی واپسی کی جائے پیرالل جی آپ سے جاننا چاہیں گے کیا لاحے عمل رہنا چاہے یہ دوبارہ رہیبیلیٹیشن کے لیے دیکھیں سر ہم امید کرتے ہیں کہ جیسے رام جی کا بنباس واپس ختم ہوا اور آئیودیا میں واپس اپنے گرہ پر ورش کر رہے ہیں اسی طرح اگر مہدی جی ہمارے لیے بھی پہل کرے اور ہمارا چونتیس سال کا بنباس ختم کرے تو ہم ان کے بہت آواری رہیں گے اور اس میں میں اپیل کرتا ہوں اپنی سیول سوسائٹی میجارٹی کمیونٹی کے جو کشمیر سے وابستہ ہیں ان سے بھی اپیل کرتا ہوں کہ آپ گورنر مہدی سے اور پرائیم نیسٹر آف انڈیا سے ایک پریشر بنائیے کیونکہ ہمارے کشمیری پندتوں کو واپس بیج دیجئے اور بسانے کی کوشش کیجئے کیونکہ ہم ہم پارٹ اینڈ پارسل آپ کشمیریت ہیں اور ہم یہی اپیل کرتے ہیں اور امید رکھتے ہیں کہ چونتیس سال کا بنواس انقریب پریزنٹ کورنمنٹ کی ڈسپنسیشن سے اور گورنر مہدی کی وقالت سے ختم کریں اور ہم جانا واپس چاہتے ہیں اور ہم یعنی کھول بلہ اگر بات کی جائے تو یہ رہیبلیٹیشن چاہتے ہیں اپنے وطن واپس جانا چاہتے ہیں دوبارہ ایسی کچھ پولیسیاں سرکار لے کر آیا تاکہ ان کی جو رہیبلیٹیشن ہے وہ ممکن ہو سکیں تو یہ ہے لوگوں کا عزم اور یہ ہے ان کا ارادہ اور یہ ہے ان کی خواہشات وہ چاہتے ہیں کہ کوئی ٹھوس نیتی بنے رہنید میرا سوال اب یہ ہے کہ کیا آج کے دن اپنے اس ارادے کو یا عزم کو دوہرانا کیا یہی کافی ہے لگ جو تنظیمیں ہیں کیا وہ اس مدی پر سالہ سال یا 24-7 کوئی حکمت عملی پر کام کر رہی ہیں بلکل کچھ ریپریزنٹیشن سرگار کو بھی گئی موڈی سے جی ساتھ سے بھی ملے ہیں اور ساتھ میں ہوم منسٹر امید شاہ سے بھی ملے ہیں اور کافی کچھ ہو رہا ہے اس سلسلے میں جو بھی کشمیری پندوں کی مختلف تنظیمیں ہیں وہ سرکار سے بلکل ملتی رہتی ہیں اور اپنے جتنے بھی خواہشات ہیں ان کے اور یہ جو ایک سب سے بڑی چیز ریہیبلیٹیشن کی ہے اس کے بارے میں بھی ڈسکس کرتے رہتے ہیں حالانکہ سرکار نے کچھ چند عرصہ قبل ایک پالیسی ریکالی تھی جس میں پی ایم پیکیج ایک دیا گیا تھا تاکہ وہ نوجوان طبقہ جو وہاں پہ رہیبلیٹیٹ ہو جائے ان کو نوکریاں دی گئی تھی اور خاص طور سے جو اب بزنس طبقہ ہے یا مائگرنٹ اولڈ ایج کچھ لوگ ہیں وہ اگر واپس جانا چاہے ان کے لئے کوئی خاص سویلہ کیا جائے یا کوئی ایسی پالسی بنائی جائے جہاں پر وہ اپنے وطن واپس لوٹیں جی راجندر آپ کے ساتھ جو لوگ ان سے طرح یہ جاننے کے کوشش کریں کہ موٹی طور پر وہ چاہتے ہیں جو چاہتے ہیں اس کے لئے ان کے لئے جو پراریٹی ہے کہ سب سے پہلے کیا ہو سرکار نے اس پرادری کے لئے کام نہیں کیا ہے بہت اگر آپ سے جاننا چاہے آپ کی پریارٹی کیا رہے گی سب سے موٹی پریارٹی کیا رہے کیا چاہتے ہیں آپ ہم چاہتے ہیں ہماری جو ریپ ڈیشن ہونی چاہے چونکہ ہم چاہتے ہماری جو لاشت ارتی ہے چونکہ 1990 سے لے آج تک جو ہم دیکھ رہے ہیں مجھے لگتا ہے جو ہے آج بھی جب ہم سوچ ہم نے چھوٹے چھوٹے کوارٹروں میں ہم چھت چھت کے نیچے چلائے پالا پوشا اور اس کے بعد آج ہم چاہتے ہمارے بچے وہ چیز نہ دیکھیں کیا سرکار کچھ کر رہی ہے کیا سرکار سے رابطے میں ہے کی اس رہی بلیٹی کیشن کو لے جو کام کیا جانا چاہیے کیا پیرلال جی آپ سرکار سے رابطے میں ہیں کہ کچھ ٹھوسک اقدام کیا جائے سرکار سے کوئی رابطہ نہیں ہے ہمیں بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے جو پری نائنٹی اپنی چوئیس سے کشمیر سے باہر آئے ہیں مکان بنائے ہیں دلی میں تھرابٹ انڈیا بنائے ہیں انہوں نے مائیگریشن کا نائی جائج فائدہ اٹھا کر آپ نے پلیٹ فارم سجائے اور آپ نے آپ کو فائدہ دیا جو تنظیم ہیں جو مختلف مائیگرنٹ کیمپ کی ہے دوسری جگہوں کی ہے کیا وہ کام کر رہے میرا سوال یہ ہے دیکھے اس کو کہتا ہے کہ دور دور کے ڈال سوہنے ہیں آپ کو کیا راجندرے آپ کمیونٹی سے ہیں کہ آپ کو نہیں لگتا ہے کہ ہم روز بولتے ہیں سرکار کو ہمیں رہیبلیٹیٹ کرو ہمیں باپس مگر کانوں میں ایسی پٹی رکھی ہے کوئی سنتا ہی نہیں ہے کوئی سنانے کے لئے تیار ہی نہیں تب ہی میں نے کہا تھا کہ ایک جو ہماری مائیگرنٹ نائنٹی اپٹر نائنٹی ایک مائیگرنٹ سٹیک ہولڈرز کون ہیں جو مائیگرنٹ ہوئے ان سے بات کرے سرکار کیا ہم جانا چاہتے ہیں بات شکریہ راگیمت تمام جانکاری کے لئے بات چیتر خاص پیمانوں سے ان کے جو اپنی پراتمک تائے ان کے مطابق کشپری برادری جو ہیں کشپری پراتمک برادری کے مطابق بہت کچھ حاصل ہوا ضرور ہے لیکن ابھی بہت کچھ حاصل کرنا باقی ہے اور اس سے ساتھی فلال ایک چھوٹا سب ریک لیں چلتا ضرور ہوتے